انتہائی نہائیت ہی اہم شخصیت نے پاکستان کی ایک نہائیت اہم شخصیت سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے رابطے میں یہ کہا ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں اور عالمی سیاست میں ابھی نواز شریف کا کردار باقی ہے بلکہ ان کے لیے کوئی سپیس پیدا کی جائے کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو انڈیا کو امریکہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تو تم لوگوں کی خدمت کر رہا تھا میں تو تمہارا میریٹر پرموٹ کر رہا تھا میں تو آج بھی اس پہ قائم ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے نکال دیا گیا ہے نواز شریف صاحب اگر یہاں پر ہوں گے کسی پاور میں تو ان کو انڈر پریشر لانا آسان ہوگا اور موٹی بھی یہ سمجھتا ہے ابھی آپ نے پاکستان کے ایک ٹی بی چینل پر چل رہی پرچرچہ کا کچھ انسونا جو پاکستان کے بھوت پورو پردھان منتری نواز شریف کا یوکے سے پاکستان واپسی کے سمجھ میں ہے ابھی نواز شریف یوکے میں اپنا ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں اس چرچہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ برتبان کے پردھان منتری عمران خان کا روایہ امریکہ کے مطر دیش جس میں بھارت سعودی آپ آدھی سامیل ہے اس کے ساتھ بہت ہی نکراتمک ہے چرچہ میں ایک چرچہکار نے یہاں بھی سنکیت دیا ہے کہ امریکہ کے کسی مہتپون سکسیت کا پھون پاکستان کے سینہ پرمہ کو آیا کہ آپ نواز شریف کے پاکستان واپسی کے لیے محول تیار کریں اور اس لیے اب پاکستان واپسی کا نواز شریف کی چرچہ پاکستان میں جوروں سے چل رہی ہے آئیے چلتے ہیں آگے کی پرچرچہ کی طرف انتہائی نہایت ہی اہم شخصیت نے پاکستان کی ایک نہایت اہم شخصیت سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے رابطے میں یہ کہا ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں اور عالمی سیاست میں بنایا جائے بلکہ ان کے لیے یہ کچھ سپیس پیدا کی جائے اگلے چند دنوں میں چند ہفتوں میں دیکھیں گے کہ اس ٹیلی فون کا جو اثر ہوگا اس کے بعد اب تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی اور آپ نواز شریف اور ان کی فیملی کے لیے ان کی جماعت کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوتا آپ دیکھیں گے جو جب نہایت اہم شخصیت ہوتی ہے تو پھر وہ نہایت اہم شخصیت ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ تو اگلے الیکشن میں نہیں آگے اور پھر یہ ہلکے یہاں پر اہم شخصیت کسی سے بات ہوئی ہے ہاں جی پاکستان میں اہم شخصیت ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے کیوں سوسٹ کارنر پیدا ہو گیا امریکہ میں یہ میرا بیسک پیشن تھا اچھا میں آپ کو ابھی آ رہا ہوں اب بات اصل یہ ہے کہ جو اس اس خطے میں نواز شریف آپ کو پتا ہے وہ ایک پیس نک ہے اس سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی ہندوستان کرے نواز شریف اٹھ کے کھڑے ہو کے یہ نہیں کر سکتا ہے یہ کرو گے تو ہم جنگ لڑیں گے تو میرے اپنے خیال میں یہ نواز شریف کا ایک رول جو ہے امریکہ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے نواز شریف وہ آدمی ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ 1999 میں بھاگا کلنٹن کے پاس اور کہنے لگا کہ ہمیں بچاؤ نہیں تو یہ جنگ کے طرف ہم جا رہے ہیں کارگل کے معاملے سے اور دیکھئے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر یہاں پر ہوں گے کسی پاور میں تو ان کو انڈر پریشر لانا آسان ہوگا اور موڈی بھی یہ سمجھتا ہے کہ دو برادر اسلامی ممالک جو ہیں ان سے نواز شریف کے رافتے بڑے تیز ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ رافتے جو تیز ہوئے ہیں تو اب آپ اس چیز کو اگر اس سے ملا کر دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ دو برادر اسلامی ممالک ہیں جو وہ امریکہ کے ساتھ کس طرح سے الائنٹمنٹ میں ہیں تو یہ ساری جو آپ کو چین ایک بنتی نظر آجے گی اور یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ ابھی حالیہ انٹریو میں پرائم نیسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ایک بادشاہ نے بھی نواز شریف صاحب کے لیے تھوڑا سا یعنی ریلیف کے لیے کہا تھا اچھا آپ صحیح کہہ رہی ہے موڈی بھی یہی سمجھتا ہے آپ کی ججمنٹ کیا ہے کیا کہتا ہے کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں دوبارہ سے نواز شریف صاحب کے لیے سپیس جو ہے تمام مقتدر حلقے اور جو پاکستان کی پولٹیکل اسٹیپلشمنٹ ہے وہ لا سکتی ہے وہ سپیس نواز شریف صاحب کے لیے سمینہ اس کا سمپل جواب ہے میرے نزدیک اگر عمران خان اور ان کی حکومت کچھ پرفارم کر جاتی اگر ان دو سالوں میں وہ اس طرح کا کچھ کام کر جاتے تو یقین کریں آج نواز شریف کے لیے کوئی راستہ نہ ہوتا یہ جتنے نواز شریف کے لیے چھوٹے چھوٹے راستے بن رہے ہیں یا یہ جتنے مومنٹ بن رہی ہے اس لیے بن رہی ہے کہ پاکستان اور بیرون ملک بھی عمران خان کی حکومت ان دو سالوں میں کچھ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہا ہے تو اس کے بار اکس بات کریں وہ کہیں باہر تو یہ تاثر گیا ہے کہ بھائی یہاں ترڑا لیڈر آ گیا ہے بھائی حلالی صاحب جو مرضی کی میری ایک بات سے حلالی صاحب کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اسی طرح میز روئی نہیں ہے کہ حلالی صاحب کی ار بات کو حلالی صاحب کی ار بات کو میں خرف آخر تو نہیں مان سکتا میری گزارش تو سنیں میری اپنی اسیسمنٹ ہے یا میرا اپنا تجزیہ ہے یا میری اپنی خبر ہے جس جو امیدیں تھیں عمران خان سے وہ کیونکہ پوری نہیں ہوئی اس لیے ان کے محالفین کے لیے جگہ بن رہے ہیں حلالی صاحب آپ لاسٹ اس پہ کوئی کومنٹ کر دیں آپ کو بھی لگتا ہے کہ دوبارہ سپیس کریئٹ ہو سکتی اور اگر کوئی ایسی بات ہو جس پہ میرے خیال میں امپیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کو اپنی مسلم ورڈ اور پاکستان اس کا ریاکشن اور نواز شریف کا ریاکشن بلکل مختلف ہوگا اور ان کو اچھا نہیں لگتا ہے یہ it's quite true internally کامیاب نہیں ہوا آپ لوگوں کو گیا تھی ہوگا کہ بھارت کے پدھان منٹری نیرندر موڈی جب پہلی بار سپتگرہان 26 مئی 2014 کو کر رہے تھے تو اس سپتگرہان سماروح میں سامین ہونے کے لیے پاکستان کے ترکالین پدھان منٹری نواز شریف کو بھی نیوٹا بھیجا گیا تھا اور وہ اسے سوکار کر بھارت آئے تھے اور اس سپتگرہان سماروح میں سامین ہو گئے تھے یہاں آ کر انہوں نے بھارت سے ایک دوستانہ رشتہ بنائے رکھنے کا خواہیس جاہر کیا تھا جسے بھارت نے سوکار کیا تھا اس کے جباؤ میں بھارت کے پدھان منٹری موڈی بھی جب آپ پہلی سپتگرہان سے لوٹ رہے تھے تو آچانک نواز شریف کا ایک بلاوہ آیا اور اس بلاوے کو پھا کر وہ پاکستان میں ہی اتر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے نواز شریف کے گھر ایک سادھی میں سریک بھی ہوئے تھے پاکستانی سے ناپنے دیش میں ہمیشہ یا بھائے کا ماحول پیدا کر کے رکھتی ہے کہ بھارت کبھی بھی پاکستان پر آکرمن کر سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی کل چار جنگیں ہو چکی ہے اور ان چاروں جنگوں میں پاکستان ہی آکرمن کاری تھا بھارت نے اس کا جباب دیا تھا لیکن چاروں بار پاکستان کو موکی کھانی پڑی تھی یہاں ایک دلترس جنکاری آپ کو ساجہ کرتے چلوں کہ بنگلہ دیش کا جب جنم ہوا تھا اور پاکستان کی ایک لاکھ سینہ نے جب سرینڈر کیا تھا اس میں پاکستان کی سینہ کے پرموک جنرل نیا جی تھے اور وہ برطمان پردھان منطلی عمران خان نیا جی کے زیدار ہی ہیں بس ویتی ہاتھ میں ایک لاکھ کی سینہ کوئی ہوتے ہوئے بھی پاکستان کی سینہ نے ہتھیار ڈالے تھے اس کا کوئی دوسرا اُدھارن بس ویتی ہاتھ میں نہیں ملتا ہے سینہ نے ہی نواز شریف کو چوناؤں میں دھانزلی کر کے ہٹایا تھا اور عمران خان نیا جی کو ستہ میں لائے تھا تاکہ پاکستانی سینہ کا دکھل ساسن میں بنا رہے اسی لیے پاکستان میں عمران خان نیا جی کو selected پرائی منیشٹر کہا جاتا ہے آپ لوگوں نے نوٹیس بھی کیا ہوگا چاہے سعودی ارب کا ماملہ ہو یا ایو ای کا ماملہ ہو یا چین کا ماملہ ہو وہاں کے سینہ پرمک جنرل کمار جعبید باجبہ ہی سلا سفائی کے لیے جاتے ہیں وہاں کے پردھان منتری کی کوئی پوچھ دوسرے دیسوں میں نہیں ہے کیونکہ باہر کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کے وال مٹی کے مورت ہے جب سورگی اٹل بیہاری باج پہی پردھان منتری تھے تب بھی نواز شریف نے بھارت پاک ریشتوں کو سدھارے کی بھرپور کوشش کیا تھا بھارت کے ساتھ سانتی اشتھاپنا کے ادیسے سے نواز شریف نے بھارت کے تتکالین پردھان منتری اٹل بیہاری باج پہی کو اپنے ہاں بھولایا تھا اور بھارت کے پردھان منتری اٹل بیہاری باج پہی وہاں بس سے پہنچے اور وہاں پر اکاس فروے 1999 کو ایک لہور ڈکریریریشن جاری کیا گیا جو دونوں دیشوں کے بیچ سانتی اشتھاپنا کے لیے ایک مل کا پتھر تھا لیکن پاکیتانی سینہ اس کو نہیں پچا پائی اور مائی 1999 میں کارگل کا جد ہو گیا پھر نواز شریف کو تختہ پلٹ دیا گیا اور وہاں کے سینہ پرموک پرویج مصرپ ساسن کا بھار اپنے ہاتھوں میں لے لیے شریف نے ایک بار اسپس روپ سے یا سویکار بھی کیا تھا کہ 2008 میں بوموئی میں جو 26 سگارہ کی گھٹنا ہوئی تھی اس میں پاکیتان کے چرمپنتھیوں کا ہاتھ تھا اور اس کو پاکیتانی سینہ نے پریاہوجید کیا تھا اب وہی نواز شریف پونہ پاکیتان میں آنے والے ہیں راجنیت میں شکریہ ہونے والے ہیں اور یہ سب امریکہ کے اشارے پر ہو رہا ہے اور یہ بھارت کے پکش میں جائے گا کیونکہ آج بھارت کو دو پھرنٹ پر چین کے ساتھ اور پاکیتان کے ساتھ اپنی سینہ تینات کرنی پڑی ہے لیکن اگر پاکیتان میں بھارت مطرتہ کرنے والی سرکار آسٹھاپیت ہو جائے تو بھارت پاکیتان کے اوٹ سے نینچند ہو سکتا ہے اور سارا دھیان چین کی سما پر لگا سکتا ہے آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنٹ آپ تک پہنچ جائے دھنے واد